تو ہلو ایوریون ویلکم ٹو میرے چینل سٹوڈنٹس آف پی ڈیابلو سرین اگر تو آج ہم آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جو ویڈیا پیت سرین اگر میں ہے وہ فاؤنڈیشن پیچ کے بارے میں 1112 اور ڈروپرز کے بارے میں بات کریں گے جو کشمیر میں جو نیا برانچ کھل گیا ہے اس میں سے ہم ریجسٹیشن کی بات کریں گے فی سٹرکٹر کے بات کریں گے سکولارشپ اور ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے فوٹوز اور ویڈیو کی بات کریں گے لوکیشن ایگزیکٹ میں بتاؤں گا کہاں پہ ہیں فیکلٹی اور فیسیلٹی کے بارے میں بات کریں گے کون سے ٹیچرز رہیں گے اور کلاس کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ ڈیٹیلز میں آپ اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا یہ ڈیٹیلز جو ہیں میں نے کنفرم کی ہیں مجھے میں خود وہاں پہ گیا تھا ویڈیا پیٹ پہ کونسلر وہاں پہ بیٹھے تھے انہی سے میں نے کنفرم یہ سب کی آئیں ڈیٹیلز وہاں سے ایکسٹریک کی ہیں سب کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں لوکیشن کی لوکیشن جو ہیں وہ بھاگا چوٹ آشیا منزل سیکنڈ فلور 19005 جو ہیں یہ پن کوڈ ہیں اور گوگل میپس میں ایکزیکٹ جو ہیں اس کی لنک دے دوں گا میں دسکرپشن میں ایکزیکٹ جہاں پہ یہ لوکیشن ہے تو بات کرتے ہیں ریجسٹیشن کی ریجسٹیشن میں جو ہیں آپ ابھی کہیں کسی بھی ٹائم جا سکتے ہو ریجسٹر کرنے کے لیے وہاں پہ کانسلر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی کانسلنگ کے لیے اور فی جو ہیں وہ ریجسٹیشن کا آن لائن پانچ ہزار برنا پڑتا ہے اور آف لائن پانچ ہزار ٹوٹل یہ دس ہزار جو ہیں ریجسٹیشن فیس ہیں اور فی کے بارے میں بتاؤں گا یہ ریجسٹیشن جو فیس ہیں یہ آپ کی مین فیس جو ہوگی اس میں انکلیوڈ ہو جائے گا یہ ٹین تھاؤزنڈ اور ڈاکومنٹس کون کون سے آپ کو ساتھ رکھنے ایک تو اپنا فوٹو گراف رکھنا ہے اپنا آدھر کارڈ کا فوٹو سٹیٹ اور ٹین تھ مارکس کارڈ جو ہے اس کا فوٹو سٹیٹ ہونا چاہیے اور جو یہ ہیں یہ نان رفنڈیبل ہیں جو ریجسٹیشن میں آپ بھر ہوگے یہ نان رفنڈیبل ہے اور اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں فیسٹرکچر کی فیسٹرکچر میں آپ کا جو ہے اس میں ہم نے ریفرنس کے لیے ڈراؤپر بیج لیا ہے آپ ریسپکٹیو جو ہے اگر کوئی 9 10 11 12 دیکھ رہا ہے تو وہ پی ڈیوی اپ میں جائے گا پی ڈیوی اپ میں جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو یہ لسٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کس کا کتنا ہے اور اس کو انکلوڈنگ یہ ایکسکلوڈنگ جی ایسٹی ہے پھر اس کو جی ایسٹی بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا یہ میں نے جو یہ ڈیٹا لیا ہے وہ میں نے ڈراؤپر کے لیے لیا ہے یعنی یہ نیٹ اور جی دونوں کے لیے اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ اٹی ون کی ہے اٹی ون کی میں جو یہ ڈسکاونٹ لگ رہا ہے میں ارلی بور ڈسکاونٹ 15% یہ بتاؤں گا میں یہ کہاں سے ہیں ڈسکاونٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ جو ارلی بور ڈسکاونٹ ہے یہ ہوتا ہے ٹین تھوزنٹ ٹین تھوزنٹ اس میں سے کم ہو گئے تو یہ سیونٹی ون آئے گا سو یہ جو سیونٹی ون تھوزنٹ ہے اس میں جو ہیں ایک تو پہلے آپ کو یہاں سے یہاں سے جائے سے میں نے بولا ریجسٹریشن کرنی پڑے گی جو کی انکلیوڈ ہوگا آپ کی فیس میں جب سے کلاس سٹارٹ ہوگی یہ یاد رکھا ہے اس کے بعد آپ کو سیونٹ ڈیز کے بعد جو ہیں وہ فرسٹ انسٹالمنٹ بڑنا پڑے گا فرسٹ انسٹالمنٹ آپ کو تھٹی ٹو کے بارے ہیں تھٹی ٹو تھوزن جو ہیں وہ بڑنا پڑے گا اور فورٹی فائو ڈیز جب ہو جائیں گے تو سیکنڈ انسٹالمنٹ بڑنا پڑے گا تھٹی اور یہ جو ہیں سب کلاس کی جو ہیں وہ ایپ میں ایولیبل ہیں آپ چک آؤٹ کر سکتے ہو وہاں پہ آف لائن کر کے آئے گا ایک اپشن وہاں پہ فیش چک کر لینا باقی کلاس اب آگے بڑھتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹس ڈسکاؤنٹس اور سکولرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ جو ہیں ابھی ابھی جو ہیں کارنٹلی وہ دو ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ یہ کبھی بھی ان لوگوں نے کنفرم کیا تھا میں نے یہ کب ختم ہوگا ان لوگوں نے یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے ابھی ایپ پہ شو کر رہا ہے تو اسی لئے ہم آپ سب ہی کو ابھی دے رہے ہیں جب بھی ایپ پہ ختم ہو جائے گا تو ابھی ایک جو ہیں ہم یہ پروائیڈ نہیں کریں گے ہوگا تو اچھا سا سکولرشپ ٹیشٹ ہوگا جو پی ڈبلیو سیٹ ہوگا وہ ہوگا اس میں آپ کو 90% تک جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ان stabis ہی تو یہ پی ڈبلیو سیٹ جو ہیں یہ آن لائنوں بھی ہوتا ہے آف لائن بھی ہوتا ہے آن لائن جو ہیں یہ فرسٹ فیوری سے لیکے ٹوئنٹی وانت فیوری تک ہیں ابھی پی ٹی وی اپ پہ ہیں سیہٹ پہ اور یہ جو ہیں آپ کو اس میں سکولرشپ میں کیا کیا یاد رکھنا ہے ایک تو یہ جو سکولرشپ ہیں یہ ریجیٹیشن فی کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے اور جو بکس اینڈ ادھر ایکیوپنٹ جیسے بیگ بیگ ہو گیا یا یونی فرم اس پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے سکولرشپ یہ ہو گئے دو ڈسکاؤنٹ کی بات اب آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کلاس جو ہیں وہ کب سے سٹارٹ کرنی ہے کلاس جو ہیں وہ آپ کی بورڈ کے بعد ہی سٹارٹ ہوگی اور جو ہم نے کنفرم کیا ہی ٹویلڈ ڈروپورز کے لیے وہ فیپٹین اپریل لگ بک جو ہیں وہ ہو جائے گا کلاس سٹارٹ اور جو بھی آپ جب بھی آپ ریجیٹیشن سب کچھ کر لوگے پھر آپ کو انفرم کیا جائے گا اپ میں بھی اور آپ کو نوٹفائی بھی کیا جائے گا اس کی ٹینشن نہیں ہے اور یہ آپ آپ یاد رکھ سکتے ہو فیپٹین اپریل سے لگ بک کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی آگے بڑھتے ہیں اب ہم جو ایک امپورٹن ٹاپک جو ہیں یہ ٹیچئرز کا اس کے باہر میں بات کریں گے ٹیچئرز میں کونسی فیکائلٹی ہوگی دیکھو ایک پاس ابھی یاد رکھو ٹیچئرز کے بارے میں ابھی تک ٹیچئرز جو ہیں وہ ان لوگوں نے سیلیکٹ نہیں کی ہیں لیکن جو وہ ان سے جب ہم نے بولا تو وہ پرسنٹیج بتا رہے ہیں ٹیچئرز کے بطلب کتنے پرسنٹ کشمیر کے ہوں گے اور کتنے پرسنٹ باہر کے ہوں گے جو ہم نے کنفرم کیا ہیں وہ ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آل انڈیا ٹاپ لیول کے ٹیچئرز ہوں گے سیونٹی پرسنٹ پہلے ایٹی پرسنٹ بتا رہا تھا تو میں نے ہم نے خود میں وہاں پہ جا کے کنفرم کیا تھا اب ان لوگوں نے سیونٹی تھوٹی ریشو دے دیا جو ہیں اب آل انڈیا ٹاپ لیول کے سیونٹی پرسنٹ ہوں گے اور تھوٹی پرسنٹ جو ہوں گے وہ کشمیر کے ہی ہوں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹیچئرز کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں فیسیلٹی کی بات کرتے ہیں فیسیلٹی کون کون سے ہوگی کیا کیا پروائیڈ کیا جائے گا دیکھو جو یہ ہیں یہ پیڈو یہ جو ہیں آن لائن ٹائپ بھی رہے گا اور آن لائن ٹائپ بھی رہے گا اور آف لائن ٹائپ بھی رہے گا تو اس میں بہت ساری ایڈوانٹیج ہیں جو باقی کونچنٹ سینٹر نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں فیس بھی تھوڑا آپ کو تھوڑا ہائی لگے گا لیکن جو فیسیلٹیز ہیں وہ بہت آسم ہیں تو اس کے لئے جو ہیں دیکھو آپ کو کیا کیا فیسیلٹی پروائیڈ کی جائے گی دیکھو آپ کو ریکارڈ لیکچر ایپ میں جو ہیں وہ پروائیڈ کیا جائے گا اور نوٹس بھی آپ کو ایپ میں پروائیڈ کیا جائیں گے جو جب کلاس اب دے رہے ہوں گے تب ہی ریکارڈ کیا جائے گا وہ کلاس وہاں پہ سمارٹ بورڈ انسٹال ہوں گے اور سٹڈی روم جو ہیں وہ بھی لگیں گے لیبرری ہوگی اپنی سٹڈی روم سے کیا ہوتا ہے جب کوئی ہوسٹل نہیں ہوسٹل پہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنے سٹڈی روم میں جو یہاں پہ ہوگا کوچنگ میں ہی سٹڈی روم ہوگا اس میں جا کے پڑھ سکتا ہے سمارٹ بورڈ ہوں گے ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ کی ٹیسٹ کی جو ہے پوری ٹریکنگ ہوگی بیچ بیچ پر آل انڈیا لیول کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور ٹیسٹ انیلیسز جو ہے وہ گھر تک پہنچ جائے گی اور اٹینڈنس جو ہے اٹینڈنس ٹریکنگ آپ کی اٹینڈنس ٹریک ہوگی آپ کب سے کب کب کوچنگ آ رہے ہو کب آپ گھر بیٹھ کے پیرنٹس کو پہنچ جائے گی اور ڈی پی پی ٹریکنگ جو ہے وہ بھی ہوگی آپ کی اس ٹاپک میں ویک ہو وہ بھی پیرنٹس تک پہنچ جائے گی اور یونی فارم ان سٹیڈی منٹیرل آپ کو دیا جائے گا سٹودنس ڈیسٹ بورڈ فور پر آل انڈیسٹ ٹریکنگ سٹودنس کے لیے ڈیسٹ بورڈ جو ہے وہ بھی پروائیڈ کیا جائے گا ٹریک کرنے کے لیے کون سا ٹاپک ویک ہے کون سا سٹرونگ ہے اور جو ہیں ویلنس پروگرام اور فی کونڈکٹ کیے جائے گے اور بھی بہت سارا کچھ کیا جائے گا آپ اس کے لیے پیویویو ایپ چیک کر سکتے ہو تو آگے میں فوٹوز اور ویڈیوز دکھانے والا ہوں جو میں نے پیویو جو ہیں وہی پہ پیویو سرینیا کر جو ہیں وہاں پہ میں گیا تھا فیکیلٹی سے بات بات کی اور وہاں سے یہ سب دیتا کلکٹ کیا اور میں نے کچھ فوٹوز بھی اٹھائی ہیں وہ فوٹوز اور ویڈیوز اٹھائی ہیں وہ میں دکھاؤں گا بلنگ کے ویڈیوز فوٹوز میں دک ہوں گا جو کہ ابھی کنسٹرکشن جو ہے کنسٹرکشن میں ہی چل رہے ہیں لیکن ان لوگ سے میں نے بولا وہ ویلڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی جب تک کلاس سٹارٹ ہوں گی وہ ویلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ویسے ابھی کنسٹرکشن چل رہا ہے تو ویڈیوز فوٹوز اور ویڈیو آپ دیکھئے یہ ہے فوٹو پیڑو ویلڈنگ کا جو چھے فلور کی ہے اور یہ ہے جہاں پہ ریسٹریشن کیا جاتا یہ ہے پیڑو پیو سرنگر میں آیا ہے یہاں پہ لکھاتا ہے یہ اس کا گیٹ ہیں یہ پیڑو 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 لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ والی بیلنگ سپس لوگ کے ہیں я یہ پوری بلنگ یہاں پر لکھا ہے پیڑو پیڑو ویڈیو ویڈیو پیڑو کبال آگے دو بورڈ اور لگیا میں دکھا دیتا ہوں یہ والا ہے پہلا ویڈیا پیٹ اور یہ دوسرا رائٹ وارا یہ ہے مو بلڈنگ چھے فلوڑ کی آپ نے فوٹوز اور ویڈیوز دیکھ لیا ہوں گے جو فوٹوز ہیں میں نے دکھائی بلڈنگ کے بھی فوٹوز دکھائی اور ویڈیوز بھی دکھائیں بلڈنگ جو ہے ان لوگوں نے کنفرم کیا ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گے اس کا کام چل رہا ہے تو یہ سب میں نے انفرمیشن پروائیڈ کر دی اور اور سبھکرائب کروا جو ہی کوئی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوگا میں اس کے بارے پی ڈیوز سرین اگر چ bachelor میں کوئی بھی اپڈیٹ ہوگا کب سے کلاس سٹارٹ ہوگی اور بھی کچھ ڈاؤٹ ہوگا وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا اور کوئی کیورٹ ہی ہوگی تو وہ بھی بتا دینا اور یہ چینل کو سبسکرائب کر لینا کوئی بھی اپڈیٹ ہوگا پی ڈیوز سرین اگر کے بارے میں وہ میں آپ کو انفرم کر دوں گا شکریہ